اپنی کمر کسیں اور دنرات محنت کریں یہ ملک کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے وسائل کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے مسائل کا معاملہ ہے اس کو حل کرنے کا معاملہ ہے پاکستان کو آگے لے گی جانے کا معاملہ ہے معاشی بہتری کے لیے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے وزارتوں کو اپنی کارکردگی بہتر کرنا ہوگی وزیراعظم شہباد شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا آئی ایم ایف سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا معاشی اہداف کے حصول کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے بجلی چوری روکنی ہوگی ٹرانسپیشن کا بیڑا غرق ہے دس لاکھ ٹیوب ویل تیل پر چل رہے ہیں جیف جسٹس میرے کیسز کی سماعت نہ کریں بانی پی ٹی آئی کی نیب انٹراکورٹ اپیل پر جواب میں استدہ نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلیں خارج کرنے کی اپیل موقف اپنایا کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی قوانین کا مقصد فرد واحد نہیں عوام کے لیے ہونا چاہیے دوران سماعت جسٹس اترمین اللہ نے کہا قرار امیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا مگر میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی زیر صدارت مخصوص نشستوں سے متعلق کے سننے والے فل کورٹ بینچ کا اجلاس جاری تیرہ رکنی بینچ کی گزشتہ روز محفوظ کیے گئے فیصلے پر مشاورت سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کیا گیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق ریفرنس میں بڑی پیش رفت احتساب عدالت میں اہم گواہ پرویز خٹک کا بیان قلم بن کہا شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھیجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی جو واپس کی جائے گی رقم کے حوالے سے کاغذات بند وافے میں پیش کیے گئے اور منظوری لے لی گئی پرویز خٹک کے بیان پر بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں مسکراتے رہے کیس کی مزید سماعت تیرہ جولائے تک ملتوی کرتی گئی اسلام آباد آئے کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری کے لیے ریجسٹرار آفیس کو مشکوک کال اور میسیجز ملنے کا انکشاف ذرائع کے مطابق مشکوک کال کرنے والے نے خود کو بطور ڈی جی ایف آئی اے مطارف کرایا تحقیقات کے بعد پتا چلا ڈی جی ایف آئی اے نے کوئی کال نہیں کی بالر جسٹس تارک جہانگیری سے بات کرنا چاہتا تھا جسٹس تارک جہانگیری کے ریجسٹرار کو فوری ایف آئی اے کو ریپورٹ کرنے کی ہدا حساس ادارے کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ پر چیلنج درخواست میں وزیراعظم وفاقی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا نوٹیفکیشن غیر قانونی قرار دینے کی استدہ درخواست پر فیصلے تک نوٹیفکیشن پر کارروائی موطل کرنے کی اپیل لیجلی بلوں میں اضافہ کی تحقیقات مکمل بلوں میں دو سو سے اوپر یونٹس ڈالنے کی ریپورٹ وزیراعظم آفیس کو ارسال ریپورٹ میں وزاد طوانائی کے حکام اوور بلنگ کے ذمہ دار قرار کارروائی کی سفارش ریپورٹ کے مطابق وزاد طوانائی نے نوٹیفکیشن کے ذریعے ڈسکوس میں پروریٹر سسٹم لاغو کروایا موسم میں بہتری کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار کئی شہروں میں بارہ سے چودہ گھنٹے تک بجلی غائب لاغو اور ہائی پورٹ میں پنجاب میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت سے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیل طلب کر لیا وزیراعظم کی پچاس ارب روپے کی سبسیڈی کے باوجود عوام کو بجلی کا ایک اور بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری یکم جولائے سے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافے کا خدشہ نیپرا میں حکومت کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات جارے رجلی کا ظالمانہ سلیپ ختم کر کے قیمت کم کی جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا لاہور میں لیس کو آفس کے باہر دھننے سے خطاب کہا وزیراعظم اعلانات کا لولی پاپ دے کر دھوکہ نہ دیں ہمیں آئی پی پیس کے معاہدے ختم کرنے ہوں گے تنخواہوں پر لگائے گئے ٹیکس کسی صورت قبول نہیں بارہ جولائے کو تاریخی بھر نہ کریں گے نے وہاب ریاض اور عبد الرزاق سیلیکشن کمیٹی سے فارق کر دیا وہاب ریاض کو ٹیم کے سینئر منیجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ٹیم منیجر منصور آنا کی بھی چھٹی موسیقی موسیقی